موسیقی جی ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اور ساتھ ہی ہم ایک بولر کو شامل کیے دیتے ہیں ہلو اسلام علیکم مباہ علیکم اسلام بھین آپ کو اور علی بھائی اسلام پیش کرتا ہوں احمد صاحب جرمنی سے خوش آمدیت ماشاءاللہ جزاک اللہ بھائی اور اپنی دعاوں میں بھی ہمیشہ یاد رکھیں یہ بہت پیارا موضوع ہے اور دیکھیں کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے جنت البکی کا جو صاحب کہہ رہے ہیں میں نے تو ایٹی میں دیکھا تھا دہوت وہ صرف ایک چھوٹی چھوٹی سی جو گرل ہوتی ہے نا لوے کی وہ لگی ہوئی تھی اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میں نے گندم کا وہاں پہ جو لفافیں ملتے تھے میں کبوتروں کو لے کر ڈالے ہوئی تو وہاں پہ جنت البکی کے بار جو دروازہ باندی ہوتا ہے وہ اجازت نہیں کھولتے نہیں ہیں لیکن اتنا نیچے وہ گرل تھی کہ آدمی کھڑا ہو کے فٹ پاس پہ اندر سارا وہ کبریں وغیرہ نظر آتی تھی تو یہ ایٹی کی میں بات کر رہا ہوں تو آج تو اس چیز پھنٹی سال ہو گئے ہیں تو اب پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا نقشہ بدل دیا اور کیا پہلے تو وہ مسجدیں حضرت فاطمہ تو زہرہ رضیلہ تلانہ کی مسجد میں اور یہ چار پانچ مسجدیں چھوٹی چھوٹی قریب بنی تھی پتہ نہیں آج کل وہ بھی سنائے کا جہاز نہیں ہے تو مسجد کبلہ تین بھی جہاں پہ دو کعبہ جب حکم ملا تھا تو روخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران جب وہ بھی مسجد میں نفر پڑھنے کی تفریم ملی حضرت عبوبکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی حضرت فاطمہ تو زہرہ رضیلہ تلانہ کہ یہ ساری پاس پاس مسجدیں ہیں تھی پانچ وہاں پہ میں آ گیا مدینہ شیف میں تو اب انہوں نے سنا کہ وہ بھی بند کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے یہ چاہتے پہنے کیا ہے کس کا ایجنڈے پہ کام ہو رہا ہے یہ اسلامی ممالک ہیں لیکن ان کی ڈکٹیشن جو ہے وہ کسی اور ملک سے لکھے آتی ہے تو میں آپ کو جاتے جاتے دو تین اشارہ کی سمیداز کرنا چاہتا ہوں اب نہیں ہے ہوش اپنی مسائب میں بجا رہن کر بندوں پہ اپنی تابوں میں راستگار کس طرح نپٹیں کو ہی تقدر کچھ بنتے نہیں بے ترا پھیلیے آفات ہر ہر کنار دوبنے کو ہے یہ کشتی آ میرے اے نا خدا آ گیا ہے عیش قوم پر وقت خزا اندر بہار مور دل جاتا رہا اور اکل موٹی ہو گئی اپنی کا جیزائی پہ ہر دل کر رہا ہے ایک بار جزاکر اللہ علی بھائی یہ اپنی امی کی اکلی موٹی ہے اور ہر کل کہہ رہا میں اکل مند ہوں اللہ تعالی جس کو اکل دے وہ ہی سمجھ میں آتی ہے جزاکر اللہ آپ کا شکریہ خدا حافظ اللہ علیہ السلام اللہ ہم جی بالکل اسلام علیکم میری بہن کو علی بھائی آپ کو بھی اسلام علیکم محمد علی لندن سے بھو رہا ہوں سب کو ہم بیسی جانا چاہیے کوشش کریں انشاءاللہ اگر آپ دیکھے تو چلو شاید ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک مثال میں پیش کروں گا ایک بادشاہ تھا اس کی سلطنت میں ایک بہت طاقتور شخص تھا اس کے اتنے چرچے سے بادشاہ نے کہا اچھا اس کے اتنے چرچے ہیں اس نے ایک جیل بنائی اور اس شخص کو اس جیل میں ڈال دیا اور اس شخص کو کہا کہ اب میں دیکھتا ہوں تیرے طاقت کا جو نہ تیرے اندر کتنی طاقت ہے کہ تُو اس جیل کو یہ اتنا ٹائم لیمٹ ہے اس ٹائم لیمٹ کے اندر تُو نے جیل سے باہر آ جانا ہے وہ صبح اٹھتا تھا بہت زور لگاتا تھا بہت زور لگاتا تھا لیکن اس ٹائم لیمٹ میں یہ ہوا کہ ٹائم آ گیا وہ دن آ گیا اور بادشاہ سلامت اس کی جیل کے باہر جا کے کھڑا ہو گیا اور اس کو کہا کہ تیرے تو میں نے طاقت کے بہت چرچے سنے تھے لیکن تُو جیل سے باہر نہیں آ سکا بادشاہ نے کہا کہ دیکھ تُو اس دروازے کو اپنی طرف کھینچ جب اس نے اپنی طرف دروازے کو کھینچ دروازہ کھل گیا یعنی کہ جیل کا دروازہ اس نے لاک کیا ہی نہیں تھا یعنی کہ وہ ساری عمر وہ جتنا بھی عرصہ تھا اس میں وہ باہر کی طرف زور لگاتا رہا کہ یہ دروازہ باہر کی طرف کھلتا ہے لیکن یہاں کیا تھا کہ عقل نہیں تھی یہی پوری امت جو ہے نا آج اس میں یہ نا کہ اس میں اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ اتنی طاقتوار ہے اس میں زور کہا کس طرف لگانا ہے جس دن اس نے زور اکرا کی طرف لگا لیا اکرا بسم ربی کلازی خلق یہ زور ہے جس دن ان کے ناموں ان حسنیوں کی ناموں کے نام کے اوپر ریسرچ لیبورٹرییاں بننی شروع ہو گئیں یہ جو چندے ہم اکٹھے کرتے ہیں پوری امت والے عید کے دن زمزان میں یہ چندے جب ان کی ریسرچ لیبورٹرییاں مولا کائنات کے نام پر امام حسین علیہ السلام کے نام بی بی کے نام کے اوپر ان کے ناموں کے اوپر جس دن اکرا یہ جو مفتی حضرات جو ہمیں یہ جو مسئلہ جتنا بھی ہم کریئٹ ہوا ہے اس امت میں اس وقت یہ سارا کا سارا بلیم مفتیوں کو دوں گا ان کے مفتی ہمارے مفتی اس کے مفتی سب کے مفتی یہ مفتیوں نے ہم کو تباہ و بربادی انہوں نے اکرا کی طرف ہمیں جانے ہی نہیں دیا جس دن ہم نے وہ جو طاقت کا مدارہ جو اصل جو طاقت تھی نا ہمیں ملی تھی روشنی ملی تھی غار ہی را سے اکرا بسم ربی اللہ یہ ہماری طاقت ہے اس دروازے کو ہم نے اپنی طرف کھینچنا ہے اور دوازہ کھل جائے گا انشاءاللہ تو احتجاج کا حق سب کو ہے کرنا چاہیے میں آپ کے ساتھ ہوں اپنا جنت البقی ہو کوئی بھی ہو اپنا سودی ہو سود کے خلاف احتجاج ہو یہ سب کرنے چاہیے احتجاج قرآن پاک میں سے ایک ایک لینے چاہیے چھیک ہے عوضی بھائی آپ کا موقف آ گیا اور ہمیں پاس جراکمہ اتہار علی بھائی اور میری بینٹ آن دیں گا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بلکل جو ہے کالر سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی کہ اس کو آگے بڑھاؤں گا کہ ایک چیز کو جو ہے وہ ذہن مشکل کر لینا چاہیے بارہا کہ تفرخے کی جو بھی آواز ہے وہ شیطانی آواز ہے ملکہ اور جو بھائی چارے کی آواز ہیں یک جہتی کی تحت کی آواز ہیں وہ الہی آواز ہیں تو جہاں سے بھی مطلب یہ اس سے فرقوں سے بالہ تر ہو کے اس پر بات ہو رہی ہے اس میں کوئی شیعہ سننی والی بات نہیں ہے تمام پوری دنیا میں بنی نو انسان سے جو مطلب کی طرف خدا کا میسج ہے وہ امن بھائی چارے اور یک جہتی کا میسج ہے نیشک اور یہی میسج جو ہے وہ ہم اپنے مسلمین کی خدمت میں جو ہے وہ ارش کرتے ہیں کہ اتحاد کی بات کی طرف آئیں وہ الہی دعوت ہے ورنہ تفرقہ ہی ایجاد ہوگا اور اس سے بد نظمی پیدا ہوتی ہے کالنگ کو شامل کرتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم علیکم سلام کون صاحب وہ کہاں سے میں شکیل بات کر رہا ہوں انجلیت سے کون صاحب شکیل ابباس شکیل ابباس صاحب جناح فرمائے جزاک اللہ جناح اور ایک ناپ پیش کہنا چاہ رہا ہوں ٹائم بہت کم ہے صرف دو اشار پڑھ سکتے ہیں کیونکہ بالکل ٹائم کم ہے بس میں کہہ رہا ہوں ٹائم بہت محدود ہے ایک دو دو اشار پڑھنے بس ناپ پیش کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں ٹائم بہت محدود ہے چین اشار صرف ایک دو اشار پڑھ دیں آپ ٹائم بہت محدود ہے اے در ہوں میں در کہتے ہیں علیہ روک میں صابر سر نمبر اے در ہوں میں در ایران ہے دنیا ایران ہے دنیا یہی یہ موجودہ تم کر اے در ہوں میں در جزا کاللہ جزا کاللہ جزا کاللہ بلکل پروگرام جو ہے وہ اپنے آخری مرحل میں ہے اور ہم آپ کے مشکور ہیں اور آپ سے معذرت بھی چاہتے ہیں ہم آپ پوری نات سنیں گے کسی وقت اگر آپ پہلے جو ہے وہ کال کر لیں تو ہم بسط شوخ جو ہے وہ کلام سنیں گے آپ سے ہمارا پروگرام بلکل چند لمحات میں چند منٹس کے بعد ختم ہو جائے گا تو ہم نے اپنی ساری بات کو قبر کرنا ہے پورا کہ ہم نے جبا قیدہ اعتجاجات کا سلسلہ پوری دنیا میں کل شروع ہو جائے گا اور اس وقت سے جو ہے وہ فضا سوگوار ہے کیونکہ دختر پیغمبر جناب فاطمت زہرا سلام اللہ علیہ کا روزہ جو ڈھایا گیا تھا ان ملائن اور شقی ترین لوگ جو اس وقت دنیا پر ہیں ان کی طرف سے تو اس میں تمام امت کو بیدار ہونا چاہیے یہ شیعہ و سننی کا مسئلہ نہیں ہے ان ناظرین کے لئے جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے مجھنا اس سے پہلے تفصیلت گفتگو جو ہے وہ آپ کی خدمت میں کر چکے ہیں مگر ان لوگوں کے لئے جنہوں نے ان ناظرین کے لئے جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کر رہے ہیں ان کے لئے ہم دوبارہ مقرر اس کو جو ہے وہ ارز کر دیتے ہیں آپ کی خدمت میں کہ یہ فرق واریت کی بات نہیں ہے فرقوں سے بالاتر بات ہے کیونکہ نبی قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلوتی بیٹی جناب فاطمہ تظہرہ صلی اللہ علیہ کا مزار گرائے جانے کے اوپر احتجاج ہے یہ کسی فرقے کی بات نہیں اس سے بالاتر ہے آپ نے سب نے جمع ہو کے خاشیاں ہو سننی ہو اور کوئی مکتب فکر ہو آپ نے اس کو جو ہے وہ احتجاج کرنا چاہیے ان ظالمین کے خلاف جو کہ اسلام کی پیٹ میں ایک خنجر کی مانت گھوپا گیا ان کو پھوٹا ہے اس کے اوپر ان خائن کو ان شجر خبیصہ کو ان ملعین کو ان کفار مکہ کی اولادوں کو جو کہ ان بحری قضاقوں کو جو ماں کا امین بنا دیا گیا جو کہ نہ شروع سے اسلام لائے تھے نہ ان کا اسلام سے کوئی واسطہ ہے بلکہ وہ ایک اسلامی لبادے کے اندر داخل کیا گیا تاکہ وہ اسلام کے اندر اپنی مخصوص فکر کو اجاد کرے اور اس کا ہی سمرات اس وقت پوری دنیا دیکھ رہی ہے جہاں کہیں بھی کوئی مسلمان رہتا ہے اس تک یہ آگ ضرور پہنچی ہے کہ وہ اس سے متاثر ہوا ہے اگر کم از کم اس کا جانی مالی نقصان نہیں ہوا تو کم از کم لوگوں کی نظروں میں نفرت زدہ ضرور ہو گیا ہے کہ یہ فنان لوگ مسلمان ہیں یہ کیوں ہوا ہے کیونکہ آپ کے پاس بہترین جو حالہ کے آپ کے پاس بہترین مکتب موجود ہے الہائی کتاب آپ کے پاس جو موجود ہے کہ ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے آپ کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے یہ صرف اور صرف جو ہے وہ اجاز کے جو خائن ہیں جو اس کیوں پر حکمران ہیں ان کے پیسے خرچ کرنے کی وجہ سے پوری دنیا میں دہشت گردی پھیل لے گئے اور اس کا سب سے چھوٹا جو سبب ہے وہ آپ کو نفرت زدہ نگاوں سے دیکھا جاتا ہے ورنہ مسلمان جہاں پر بھی کہیں ہیں زیادہ تر اس سے متاثر ہوئے ہیں جانی مالی نقصانات انہوں نے اٹھائے ہیں تو ہم دوبارہ ایک مرتبہ اپنے پلیٹ فارم سے اپیل کریں گے تمام مسلمانوں سے کہ وہ ایک جنگہ پر جمع ہو کر ایک بیداری کی لہر کو ایجاد کریں جو کہ بارہ لیجاد ہو چکی اس کو بڑھاوا دیں اور اس کو اپنی نہج کی طرف بلندی کی طرف لے کر جائیں تاکہ آل سعود کا خاتمہ ہو سکے اور وہ حجاز مقدس کی زمین سے جو ہے وہ ان کے نجس وجود سے پاک ہو جائے اور وہ وہاں سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائیں تاکہ مسلمانوں کا قبلہ مسلمانوں کے حقیقی وارث ان کے سپورت ہو جائے تو اسی دعا کے ساتھ جو ہے ہم پرگرام کو بلکل اختتامی طرف لے کر جائیں گے میں چاہوں گا کچھ میسج جو ہے وہ آپ دلیور کریں اور اس کے بعد پرگرام کو ختم کیا جائیں جو بالکل ایک چھوٹی سی ہماری کعوش ایک چھوٹی سی کوشش کہ جو ہمارے ذہنوں میں بات کلیر نہیں تھی اس کو بھی کلیر کر دیا گیا اور ساتھ ایک آپ سے ریکویسٹ ہے ہماری ہم سب کو مل کر جو ہے وہ احتجاج کرنا ہے اور اس اس کو بھولنے جانا ہے یہ کہ آج کا دن آٹھ شوال گزر گیا اور دوبارہ پھر ہم اگلے سال کا انتظار کریں گے اس کو اس ذکر کو دوبارہ چھیرنے کے لیے ایسا نہیں ہے بلکہ ان پروگرام کرنے کا ہدایہ ٹی وی سے ان سب دنوں کو جو ہے وہ اس کی یاد دلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں اس کے لیے کچھ کریں صرف باتیں نہیں کریں گے ہم اس کے لیے کچھ کریں تو آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ منڈے کے روز پھر ملاقات ہوگی تب تک اپنا اور اپنے اردکت رہنے والوں کا بہت سارا قیار رکی گا اجازت دیجئے خدا حافظ